بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جنرل نمبر ون پیج نمبر تھرٹین خوائد سٹوڈنٹس وعوین یہ وعوین کی علامت ہے یا نشان ہے کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے وقت اس کے شروع میں اور آخر میں وعوین کی نشان لگاتے ہیں نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ نانی جان نے ایک بات کہی تھی تو ان کی بات کو وعوین لگا کر بیان کیا گیا ہے اس طرح اس پیراگراف کو پڑھئی ہو اور ضروری جنگوں پر وعوین لگائی ہے آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے اور جہاں جہاں پر وعوین کی علامت بنتی ہے وہاں پر آپ نے لگانے میں سب پرندیوں جانوں پریشان تھے ان کا بادشاہ جو بیمار تھا باز نے سب کو بتایا ساتھیوں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا یہاں پہ ایک بات مکمل ہو گئی یہاں تک لیکن کیوں مٹھو نے پوچھا باز نے کہا سٹوڈنٹس یہاں سے پیٹ بات شروع رہی ہے دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا لاؤ بلا کر لاؤ کیا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اس وقت کہا ہوگا یہاں پر بات ختم ہو گئی مٹھو نے کہا اچھا میں جادہ ہوں یہ دیکھیں اس نے ایک بات کہی سارے جانور دعائیں کرنے لگے اسی طرح اس کا فامیہ یا سوالیہ جس کو ہم انگلیش میں question mark کہتے ہیں یہ علامت کوئی سوال پوچھنے یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لئے جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے جیسے امی نے پوچھا آج کیا پکاؤں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس اپنی کوپی میں چند سوالی جملے لکھیں اور یہ علامت استعمال کریں پیج نمبر 14 ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس کتاب پر تفسرہ کسی کتاب پر کیے جانے والے تفسرے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے پڑھنے کے لائک ہے یا نہیں اور اس کتاب میں ہمارے دلچسپی کے لئے کیا کچھ ہے مثال کے طور پر ایک کتاب پر ایک بچی کا تفسرہ پڑھئے کتابوں پر تفسرہ کتاب کا نام ہے گونٹ مسانف اس کتاب میں کئی مسانفین کی کہانیاں ہیں پبلیشز اکس فور یونیورسٹی پریس یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی اس میں اچھی اچھی مزے دار کہانیاں ہیں اور نظمیں بھی ہیں مجھے سب سے اچھی کہانی پکنک لگی اس کہانی کا سب سے اچھا کردار ایک لڑکی کا ہے جس کا نام کیتی ہے وہ دبلی پتلی ہے اس نے نارنجی رنگ کی فراک پہنی پہنا ہوا تھا اس کے بعد چھوٹے اور کالے تھے اس کہانی کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لوگ پکنک منانے گئے تھے اور مجھے بھی پکنک پر جانا بہت پسند ہے تنظر سید سٹورنٹس آپ نے بھی سکنا اپنی بک کے بارے میں لکھنا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر سٹورنٹس آپ کو بھی سکنا ہے اسے لفظ جن کے استعمال سے زبان میار سے گر جائے ان کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے زیل میں دے گئے جملوں صحیح لفظ لکھ کر مکمل کیجئے تم ہمیشہ ڈیش کرتی ہو پنگے گڑبر تو پنگے جو ہے وہ ہماری زبان کو خراب کرتے ہیں لفظ تو ہم لکھیں گے گڑبر اس طرح لکھا ہے میں نے ڈیش تھا کہ کل آ جانا میں نے بولا تھا بولا تھا بھی نہیں لکھیں گے ہم لکھیں گے میں نے کہا تھا اسی طرح ہم باقی الفاظ آپ نے لگا کر اس کو سول کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس دیئے ہیں دے گئے الفاظ مؤمنی میں تلاش کیجئے یہ آپ کے پاس دیئے میں الفاظ دیئے میں دانت مسواق طبیعت کیڑہ صحت وضو درخواست قوانین ماحول جرسین تو آپ نے اس طرح ان کو تلاش کرنا ہے یہ دیکھیں دار علیف نون تے دان تو ہم نے اس کو ایک لائن بنا دیا اس طرح مسواق لکھا ہوئے یہ دیکھیں میم سین واؤ علیف اور کاف مسواق تو ہم اس کو اسے انڈرلائن کریں گے باقی سارے آپ نے اسی طرح یہاں پر انڈرلائن کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج نمبر 15 تھا نیکسٹ ٹوڈنٹس ہمارا ہے پیج نمبر 16 مقالمہ نگاری دو یہ دو سے زیادہ افراد کی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہیں اپنے دوست سے کی گئی گفتگو مقالمے کے شکل میں لکھئے سورنٹس آپ اپنے بارے میں لکھیں گے یہاں پر اپنے دوست کے بارے میں لکھیں گے آپ نے اپنی بک کے اوپر اپنے الفاظ میں یہ مقالمہ لکھنا ہے آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں جیسے آپ سب سے پہلے کریں گے السلام علیکم آپ کا دوست کہے گا والیکم السلام آپ کہیں گے کیسے ہو دوست میں خیریہ سی ہوں آپ کہیں گے آپ کا ایک مثال دی گئی ہے آپ نے اس حساب سے لکھنا ہے آج کل کیا کر رہے ہو دوست آپ کا کہہ رہے ہیں میں صدت نبیوی کا مطالعہ کر رہا ہوں آپ یہ کیسے کتاب ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہیں مجھے بھی یہ کتاب پڑھنی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس سے دوست آپ کہہ رہے ہیں جی ضرور مکمل ہونے کے بعد مجھ سے لے لیں تو اسی طرح آپ نے کسی بھی ٹاپک کے مطلق ایک مقالمہ لکھنے ہیں اپنی بک کے اوپر